اس وقت ہمارے بات سابق کانسلر محمود زیہ صاحب موجود ہے محمود صاحب آج کل جو حالات چل رہے ہیں دیش کے خاص کر جو روز کوئی نہ کوئی مزارات توڑا جا رہا ہے لیکن تہی سے کوئی آواز نہیں ہو گئی ایسے میں آپ کیا کہنا چاہیے ہو اس کا دوش کس کو دلی دیکھئے جو کچھ دلی میں ہو رہا ہے راز دھانی جیسے شہر کے اندر مزارات کو درگاؤں کو کسنا توڑا جا رہا ہے روزانہ ایک دن یہ ذمہ داری چنوے نمائندوں کی ہوتی ہے کئی جرواز دلی کے مکھیا منتری ہیں این ڈی ایم سی کے وہ ممبر ہیں وہ بودی کا اخلاف بولنا ہے لیکن ایشو نہیں بلتاتے ہو ایشو یہ ہے کہ ان کی دلی کی راز دھانی میں اس طرح بلڈوزر رات کو چلائے جا رہے ہیں اس کے خلاف کو ایک بار نہیں بولے اور ان کے چنوے نمائندے نہیں بولے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے مزارات جو ہے قبضہ کیا ہوئے ہیں یا اس میں جو ہے سڑک چوڑی کرنے کے لیے جو انتفرائیسٹ ہے اس کے لیے کہہ رہا ہے ایسا کچھ ہے کیا دیکھئے میں یہ نہیں کہتا کیا قانونی ارچن ہے ان کو نوڈیز دینے چاہیے ان کو وقبور سے پوچھنا چاہیے کہ مزار کبکن کی تاریخ دیکھنے چاہیے ایسا تھوڑی ہے یہ کہ یہ مزار اپکے ہیں کوئی تو ازادی کے بعد کے مزار ہیں لیکن اس کی ذمہ داری تو سب پر ہی آتی ہے چنوے نمائندوں کے علاوہ جو لوگ ہیں جو مسلم علومہ ہیں جو سڑک پر آنا چاہیے پہلے کچھ ہوتا تھا تو فوراں سب سڑکوں پر آ جاتے تھے لیکن آج کے ٹائم میں ہر آدمی خاموش ہے ہر طرف خاموشی چاہیے پہلے کانگریس تھی دیموکریسی تھی جو مسجد کے اوپر روز آنا ہر جمعے کو جلسے ہوتے تھے باوری مسجد کے ایشو کے اوپر دریا گھنجے پٹن والی مسجد کا جھڑا آیا تو آگی نکل کے آگا ہے آج ان کی کالے کمائی ہے کمزوریاں ہیں ان سب کی فائلیں ہیں درے میں ہی ہیں لیکن ایسا میں قانون کی ہے آپ کو کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹا سکتے ہیں آئی کوٹ سپریم کوٹ کا آپ نے ایسا کچھ فائل کی ایسا یہ کوٹ کا مسئلہ نہیں ہے دیکھئے کوٹ وہ جایا گا جس کے پاس ثبوت ہوں گے سرکاریں جائیں گی ہمارے پاس کیا تھا ثبوت آئیں گے ہم سے بدھراؤں ثبوت نہیں ثبوت تاریخ کے لہاتے لے کے ثبوت ہے یہ کس کی بلکیت ہے یہ بات ہے تاج بھیل کی زمین کے ثبوت ہے یاں کس کی بلکیت ہے یہ تو جن کے خداไปار کی زمین کے ثبوت ہے یہ کس کی بلکیت ہے کیا بات کر رہا ہوں آپ ان چیزوں کے تاریخی چیزوں کے ثبوت ہوتے ہیں کیا لیکن کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے جو قبلی خیت میں ہوتی ہے اس کو چاہتا ہے مردی رو مسجد اس کو سڑک سٹھائے جا سکتا ہے لیکن اگر سبوت نہیں ہے تو تو پھر بنتی ہے بات آپ کیا کہنا چاہیں گے پہلے کوٹ سے پرمیشن لینے پڑتی ہے گچھلا پڑتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ماں پر ایک چوک گھڑ گھاوے کے پاس زوتا کتنا ہنگاما ہوا کہ جیر والدی سارے لوگ پہنچ گئے اور اس کو دوبارہ بنوائے گیا وہاں پر مجھے یاد نہیں آرہا وہ کیا تھا وہاں پہ تو مورتی تھی کچھ سا وہ بڑا انگامہ تھا لیکن آج میں ایک بات بتا دوں آپ کے بات چاندی چوک میں ایک مندر تھا جو اس کو ہٹھایا گیا تھا سڑک چوڑ ہی کرنی تھی لیکن اس میں ہی آپ کے کانگریسی رہنما جو ہے شانہ پر شانہ چھڑے رہے تھے اور دھکنا دے رہے تھے لیکن آج جب ضرورت ہے آپ لوگوں کی آپ تو آپ کے ہاں سے کوئی آواز نہیں دیکھئے راج نیتی میں آدمی پر اٹھایا گیا اس کو وگ بوڑ کس لیے مسلم ادارے کس لیے ہیں مسلم خیادت کس لیے ہیں آپ تمت رہے ہیں ان کو ان کی ذمہ داری نہیں ہے ہر چیز کی ذمہ داری راج نیتی آدمی کے پاس ہوگی چنوے نمائندے کی ذمہ داری نہیں ہے آپ بوٹ دے رہا ہو کس کو لیڈر بنا رہا ہو اور آپ کہہ رہا ہو جی کانگریس کو وڈے کریں گیا میں تو احتیاط کر رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں کہ ڈلی کے مکھیا منتری جی اس ایشو کے اوپر سرکار سے بات کریں وہ ڈلی کے مکھیا منتری ہیں ڈی ایم سی میں وہ تھیئرمین ہیں ان کی ڈی ایم سی ہے ان کی کارپریشن ہے ڈلی میں ان کا وہ سرکار سے سوال پوچھ سکتے ہیں مکھیا منتری یا ڈلی کے منشٹر عمران حسین یا ڈلی کے ایم ایل ای شیعب اقبال یہ لوگ آل اقبال ڈی پریمیر ہیں یہ ڈلی سرکار سے ہاؤس کے اندر اپیل کر سکتے ہیں ہاؤس کے اندر آواز اڑا سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں یہ سوال لگا سکتے ہیں ابھی موڈی کے خلاف کتنا کیجی روال جی ہاؤس میں بول لیتے کیونکہ جو لوگ ہاؤس میں بولتے ہیں ان پر کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی ہم بولیں گے ہمیں سرکاری ہو جائے گی آپ سرکاری کام میں مداخلت کر رہے ہیں تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ سرکار سے پوچھنا چاہیے ان کو کارپریشن کے ہاؤس کے اندر ڈلی سرکار کے ہاؤس کے اندر بلانا چاہیے اور یہ پوچھنا چاہیے کہ ڈلی میں جو انکورچمنٹ کے نام پہ جو مزار توڑی جا رہی ہیں آخر اس میں کیا پلاننگ ہے کیا ان کا مقصد ہے اور یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اس کی جواب دے ہی سرکار پہ ہونی چاہیے دیکھیں محمد صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس کی جواب دے ہی سرکار پہنے چاہیے جو چنمائند ہیں اور جو لوگ ہیں سڑک چوڑی کرنے کے بانے کسی بھی وجہ سے کرنا ہے ان کے قاقزات ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی تاریخ ہے ان کے قاقز ہیں کب سے ہیں لیکن رات و رات پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز ہوتی ہے اور صبح بھائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا جو غصہ ساپ دیکھ رہا ہے اس میں کسی نہ کسی کو تو پہل کرنی پڑے گی دیکھتے ہیں پہل کون کرتا ہے اور کس کو دیکھتا ہے سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں